اسلام علیکم اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کا الججیرہ بینک میں اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ الججیرہ اسمارٹ اپ کو ویڈاوٹ یوزر نیم اور پاسورڈ کے کیسے اوپن کریں تو اس کے لئے آپ کو یہ الججیرہ اسمارٹ اپ کو پہلے اوپن کرنا ہوگا تو دیکھئے جب آپ یہ اپ کو اوپن کریں گے تو آپ کے موبائل میں یہ اپ پہ کچھ اس طریقے سے اوپن ہوگا تو دیکھئے جب یہ اپ اوپن ہو جائے گا تو پھر اوپن ہونے کے بعد پھر یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہوگا تو دیکھئے جیسے کی جب یہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر ہے کوئک لوگن اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو دیکھئے ابھی یہ جو ہے لوگن نہیں ہوگا جیسے کی اگر آپ یہ کوئک لوگن کے جریعے اگر آپ اس کو لوگن کریں گے تو بس آپ کو اپنا فنگر لگا کر کے آپ اس کو لوگن کر سکتے ہیں اس کے لئے فرش ٹائم آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ ڈال کر کے لوگن کرنا ہوگا تو دیکھئے جب آپ یہاں لوگن کے اوپر کلک کریں گے پھر جو ہے آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا اب دیکھئے یہاں پر ہے اگری انڈ ایکٹویٹ تو آپ کو اسی کے اوپر کر دینا ہوگا کلک تو جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا اب آپ کو یہاں پر اپنا فنگر جو ہے لگانا ہے جیسے کی جب آپ اپنا فنگر اس طریقے سے لگا دیں گے تو آپ کے بینک کے ساتھ جو موبائل نمبر ریجسٹر ہوگا اسی نمبر پر کوڈ آئے گا تو بس وہی کوڈ کو آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے تو دیکھئے جب آپ وہ کوڈ یہاں پر ڈال دیں گے پھر جو ہے آپ کا الجزیرہ بینک اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا اب دیکھئے اگر میں اس کو یہاں سے لوگ آؤٹ کرتا ہوں اور لوگ آؤٹ کرنے کے بعد اب اگر میں اس کو پھر سے لوگن کروں گا تو جو ہے لوگن کرنے کے لیے ہم کو انٹرنیٹ بینکنگ کا یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں ڈالنا پڑے گا بس ہم یہاں پر کوئک لوگن کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا بس ہم یہاں پر اپنا فنگر لگا دیں گے تو یہ اپ جو ہے اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ جو ہے الجزیرہ اسماٹ اپ کو اپنے فنگر سے لوگن کر سکتے ہیں without یوزر نیم اور پاسورڈ کے اور اگر آپ یوزر نیم اور پاسورٹ سے لوگن کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی آپ لوگن کر سکتے ہیں